کی سمری پر دستخط کر دیئے ہیں وزیر آزم کی جانب سے سمری صدر مملکت کو بھیجی گئی تھی لیفٹنینڈ جینرل آسم منیر آرمی چیف بن گئے ہیں لیفٹنینڈ جینرل ساہر شمشاد نرزا چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن گئے ہیں تو خبر یہ آ رہی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے تائیناتی کی سمری پر دستخط کر دیئے ہیں وزیر آزم کی جانب سے آج سب سمری صدر مملکت کو بھیجی گئی تھی اور اب لیفٹنینڈ جینرل آسم منیر آرمی چیف بن گئے ہیں لیفٹنینڈ جینرل ساہر شمشاد نرزا چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن گئے ہیں تو یہ اطلاعات آ رہی تھی یہ بتایا جارہا تھا آرمی چیف کی تائیناتی کی سمری بھیجی گئی تھی وزیر آزم کی جانب سے صدر مملکت کو لیکن صدر مملکت نے باقاعدہ ملاقات کی لہور گئے عمران خان سے ملاقات کی اور عمران خان سے ملاقات کے بعد ایوان صدر صدر پہنچے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیر آزم کی جانب سے جو سمری بھیجی گئی تھی صدر مملکت کو صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیئے ہیں اور یوں لیفٹنینڈ جینرل آسم منیر اب آرمی چیف بن گئے ہیں ساہد کشکوری بھی یہی بتا رہے تھے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ دستخط کر دیئے ہیں صدر مملکت نے اس سمری کے اوپر اور اب ڈاکٹر عارف الویک نے جبکہ دستخط کر دیئے تو پھر اس کے بعد کی ساری کی ساری سچویشن نمائندہ خصوصی آسم منیر ہمارے ساتھ ہیں ان سے آسم نصیر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آسم نصیر خبر کی تفصیل دیجئے آجی بالکل دو لیفٹنینڈ جنرل جن کے نام لیفٹنینڈ جنرل آسم منیر اور لیفٹنینڈ جنرل ساہد شمچاد ان کے نام کی پورسار جنرل کی سمری بجوائی کی تھی جن میں آرمی شیف کے لیے لیفٹنینڈ جنرل جو آسم منیر ہے انہیں ایلیویٹ کر کے انہیں جو ہے جنرل بلایا گیا تھا اسوی سمری جو سدر کو بجوائی کی تھی درائی یہ بتا رہے ہیں کہ سدر پاکستان کی طرف سے اس سمری پر دستخط کر دیئے گئے ہیں تاہم اوفیشلی میں رابطہ کر رہا ہوں سوا کی طرف سے رابطہ بھی کہہ جائے رہے ہیں کہ ابھی اوفیشلی اس حوالے سے بھی سمری کی کاپی تو مصور نہیں رہی لیکن درائی ایک افرام کر رہے ہیں کہ جو سمری وزیر آدم پاکستان کی طرف سے بجوائی گی تھی لیفٹنے جنرل آسی منیر اور لیفٹنے جنرل ساہد شمچاد کے حوالے سے ان کے اوپر دستخط کر دیئے گئے ہیں صدر موملکت کی طرف سے اور بزارتہ طور پر اب جنرل آسی منیر اور جنرل ساہد شمچاد جو ہیں ان کی نوٹیفائی ہو جائے گا جنرل آسی منیر کو چیف اور آفدار مشتاب بنایا جائے گا جبکہ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی چیئرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیفٹنے جنرل ساہد شمچاد جو ہیں ان کے ناموں کی منظوری آگئی ہے تاہم آپ سے کچھ دیر کے بعد ذراعی بتا رہے ہیں کہ ایوان صدر سے بزارتہ طور پر اس پر ایک علامیہ بھی جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے آسیم نصیر ساتھی رہیے گا یہ بہت اہم خبر ہے تمام تر معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ گئے ہیں حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی چھے نام بھیجوائے گئے تھے جی ایچ کیو کی جانب سے وزارت دفاع کو وزارت دفاع نے وہ سمری بھیجوائی وزیر آزم کو اور وزیر آزم نے انتخاب کیا آج آسیم منیر کا اور اس کے ساتھ ساہر شمشاد مرزا چیرمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی انہیں بنایا گیا تو حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی آسیم منیر کو آرمی چیف بنایا گیا اور ساہر شمشاد مرزا کو چیرمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر آ رہی تھی کہ اب تھوڑا سا کچھ معاملہ گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے کہ صدر کے پاس یہ سمری جائے گی چونکہ صدر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو اس وجہ سے وہ مشاورت کریں گے عمران خان صاحب سے لیکن ان کی مشاورت ہوئی زمان پار گئے